اسلام علیکم ناظرین ایک نئے ویڈیو میں ہوئی شامتیت کہا جاتا ہے کہ اگر آپ ڈیلی روٹین میں دودھ اور گوشت کے استعمال نہیں کرتے تو آپ کو سفید تل کا استعمال کرنا چاہیے سفید تل جو ہوتا ہے اس کے اندر وہ تمام چیزیں آپ کے پارڈی کو ملتی ہیں وہ تمام منرلز وہ تمام پروٹینز اور کیلچم کے وہ تمام مقدار آپ کو مل جاتی ہے جو کہ آپ کو دودھ اور گوشت وغیرہ سے ملتا ہے اگر ڈیلی روٹین میں آپ کو دودھ پینا اچھا نہیں لگتا ہے دودھ آپ کو سوٹ نہیں کرتا تو اس کنڈیشن میں بھی آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے دو سے تین کھانے کے چمچ آپ نے چل لیا ہے اور اس کو آپ نے اچھے سے واش کرنے کے بعد آپ نے آدھا گلاس پانی کے اندر اس کو آپ نے ساری رات کے لیے بے گوہ دیں ساری رات کے لیے اگر آپ نہیں بے گوہ سکتے تو چھے سے سات گھنٹے کے لیے ضرور بے گوہ کے رکھیں اس کے بعد آپ نے دو عدد خجوریں لیئے ہیں میں نے دو عدد خجوریں لیئے ہیں آپ اس کی جگہ کسی بھی فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی فروٹ کا آپ استعمال کر سکتے ہیں بنانا کا استعمال کر سکتے ہیں سیپ کا استعمال کر سکتے ہیں کسی بھی چیز کا استعمال کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے کوئی براؤن شگر کوئی بھی شگر کا استعمال نہیں کیا تھا آپ اس کے اندر جو ہے آپ براؤن شگر ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد اچھے سے ہم نے اس کو گرائنڈ کرنا ہوتا ہے گرائنڈ کرنے کے بعد آپ اس کو دن میں جو ہے صبح کے ٹائم یا پانچ سے چھ بجے کے ٹائم میں آپ اس کو پی سکتے ہیں اور اگر آپ نے اس کو صبحوں میں پینا ہے تو پھر آپ اس کو ساری رات کے لیے بگو دیں اور اگر آپ نے جو ہے اس کو پانچ سے چھ بجے کے لیے پینا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو ناشتہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں اس تائم میں آپ اس کو دو سے تین کھانے کے چمچ اس کے بگو دیں اور اس کے بعد آپ نے اس طریقے سے اچھے سے اس کو گرائنڈ کر کے تو پی لینا ہوتا ہے مجھے تو ٹیسٹ میں یہ بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے اور باقی دودھ جو نارملی ہم دودھ وغیرہ استعمال کرتے ہیں گائے اور بینس کو اس کی نسبت مجھے اس کا ٹیسٹ بہت مزے کا لگتا ہے ہو سکتا آپ کو آپ جب فرس ٹائم پیئیں تو آپ کو اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا نہ لگے کیونکہ ٹیسٹ جو ہوتا ہے اس کو ایک سو دو دن لگ جاتا ہے ہمارے ساتھ ہمیں پسند آنے میں لیکن اگر اس کی بینیفیٹس کے بات کیجئے تو اس کے بینیفیٹس بہت زیادہ ہیں یہ آپ کا کیلشیم کا بہترین سورس ہے اسپیشلی ایسی ہواتین جن کو تھائرائٹ کے مسائل رہتے ہیں ایسی ہواتین جن کو ہڈیوں کے کمزوری کا سامنے کیلشیم کی کمی ہے جسم میں ایسی ہواتین جن کو پیرز کے درد کے بہت زیادہ ہوتا ہے پین بہت زیادہ ہوتی ہیں ان کے لیے بہت بہترین ہیں بچوں کی ہائٹ کو بڑھانے کے لیے ان کے لیے بہت بہترین ہیں اس کے علاوہ جو ہے ایسی ہواتین کے لیے بہت بہترین ہیں جن کو پی سیو کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں ہارمونل ایشو اگر آپ کو بہت زیادہ ہے تو آپ کے لیے یہ بہت بہترین ہے اگر آپ کو نارملی دودھ سوٹ نہیں کرتا دودھ سے لڑجی ہے دودھ ڈائجسٹ نہیں ہوتا جو دودھ کو آپ افورڈ نہیں کر سکتے جس میں کیلزم کی گمی کو ٹوڑا آپ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی آسان اور ساتھ ایسا طریقہ ہے کہ آپ دل کا دودھ بنائیں اور اس کو انجوائے کریں ٹرائی کیجئے اور اپنے اکس میں ضرور شیئر کریں